السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو اگر آپ لوگ میرا ٹائٹل اور تھم نیل دیکھے ہیں تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یار اس کا یہ فرسٹ ویلوگ تو نہیں ہے یہ آل ریڈی اتنے ویلوگ اپلوڈ کر چکا ہے تو ہاں یار یہ میرا فرسٹ ویلوگ تو نہیں ہے آل ریڈی میں پچاس سے زیادہ ویلوگ اس چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن لاسٹ سات دنوں میں یعنی لاسٹ سیون ڈیز میں ماشاءاللہ سے ہمارے چینل پر تقریباً سات سے آٹھ ہزار سبسکرائبر آپ لوگوں کی سپورٹ کی بدولت آئے ہیں تو سب سے پہلے یار اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور جو لاسٹ سیون ڈیز میں میرے پاس سبسکرائبر آئے ہیں یہ ان کے لیے سپیشل ویلوگ ہے کیونکہ یار ابھی تک جو میں نے پچاس ویلوگز اپلوڈ کر دی ہیں وہ صرف اور صرف ہماری پرانی پیٹ ٹاؤن کی آرمی دیکھتے ہوتی تھی لیکن اب جو اس ویلوگ کے بعد ہمارے ویلوگز آنے لگے ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہماری نئی اور پر پرانی پیٹ ٹاؤن کی آرمی دونوں ہی دیکھیں گی تو اس چیز کی بس خوشی کے لیے سپیشل میں نے یہ ویلوگ بنایا ہے ابھی فیلال یہاں پہ ہمارے سارے پیجنزنا دانا کھا رہے ہیں اور ابھی میں آپ کو نیک چیز کر کے دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس دانا ہے اس کو تھوڑا سا ہاتھ پہ لیتے ہیں اور ابھی دیکھیں سارے پیجنزنا ہمارے ہاتھ پہ آکے بیٹھیں گے چلو 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 کیونکہ انہوں نے اپنا دانا ختم جو کر لی ہے یہاں سے دیکھو بھئی یہ دیکھیں دوستو آہستہ 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 سارے دیکھیں گے نا ایک دوسرے کو پھر آئیں گے دوسرا آگیا اے ہاتھ پہ گدودی ہو رہی ہے میرے دوستو بہت زیادہ نا گدودی ہوتی ہے جب یہ ہاتھ سے دانا چکتے ہیں نا چلو بھئی یہ نیچے کی رات ہی کھالو یہاں سے اور دوستو یہ اچھے طریقے سے صفائی کریں گے نیچے اور پھر چھوڑیں گے دیکھیں دوستو ادھر بھی میں نے ڈالا تھا آپ کو ایک دانا نہیں وہاں نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ بھی یہی سین ہے اس نے میرے ہاتھ سے دانا کھانے آ رہا لیکن اس نے اگر میرے ہاتھ سے دانا کھایا تو میرا ہاتھ چھنی چھنی ہو جانا جس کی اتنی تیز چونچ ہے دوستو یہاں پہ تو ہمارے سارے پیجنز اپنے دانے کو انجوائے کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہماری ڈکس دیکھ نہیں ہے کہ کب ہماری باری آئے گی تمہاری بھی آجے گی ایک ملوہ سویڈ کر لو اور دوستو ابھی ساری مرگیوں گرہ کو کھولیں گے اس کے بعد ہماری ڈکس کی باری آئے گی چوکلیٹ دوستو ادھر آیا ہوا تمہارا دانا وہاں ڈالا ہوا ہے چلو بھئی آجو اب تمہاری بار یہ Junior مarlکہ پتہ نہیں کہا یہ دیکھیں دوستو چلو بھئی جاؤ 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 جار جاؤ 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 چلو 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 یہ دیکھیں دوستوں پیچھے ہو جو اس کو کھانے دو چلیں دوستو ہماری یہ تھیل مرگی بہت زیادہ پیاری ہے اس نے ہمارے پیجنز کو کچھ بھی نہیں کہا چلو بھئی تم سپون سے اب کھاؤ یار بیٹھ کے اور دوستو ماشاءاللہ سے ہماری یہ تھیل مرگی ایک بار بچے بھی نکال چکے لیکن آپ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا اپنے حسیل مرگے ساتھ نہیں چھوڑا تو اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرگی کے ساتھ جلدی سے چھوڑو کیونکہ یہ ہماری مرگی ہمارے مرگے کے ساتھ لڑتی ہے اور یہ آپس میں دونوں بہت زیادہ لڑائی کرتے ہیں بہت جلد ہمنا ایک نیا حسیل مرگا بھی لہیں گے اور وہ اپنی مرگی کے ساتھ چھوڑیں گے تاکہ یہ بہت جلدی انڈے بھی دے گی اور کڑک بھی ہوگی اور اپنے بچے بھی نکالے گی ٹھیک ہے بھائی ابھی جو اپنے نا سارے پیجنز کو میں ہاتھ میں دانا کھلا رہا تھا وہ بھائی کو نہیں پتا بھائی ایک منٹ دیکھنا ذرا جلدی سے ابھی ہاتھ میں دانا لیتے ہیں اور بھائی کو بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھنا ذرا ہے ایک منٹ یہ مجھے پتا ہے اتنی زور زور سے دندی کاٹ رہے ہیں یا جب یہ دانا چکنے کے لیے اپنی چونچ کھولتے ہیں تو ساتھ میرا ماس بھی اندر لے لیتے ہیں لیکن یار پھر بھی بہت زیادہ پیارے لاغے ہیں چلو بھائی نیچے سے نیچے سے کھالو نیچے سے کھالو ہمارے نا گبر کے دانے والے برطن میں بیٹھ کے دانا کھا رہے ہیں مجھے لگ رہے کہ ان کے نا گبر سے مار کھانے کے پلان ہے تو یار تم لوگ پیچھے پیچھے ہو جو تم لوگ تو ماسوم سے ہو اس نے تمہیں نہیں دیکھنا کہ یار تم ماسوم ہو رام سے یار کیا ہو گیا ہے ادھر جاؤ اور دوستو آج کل میں نوٹس کھاروں کہ ہمارا گبر نا ہمیں پڑھنا شکر میں نے تم لوگوں کو آگے بھی کہا پیچھے ہو جو دوستو ان کا نا کوئی اور انتظام کرنا پڑنا ان کو ابھی گبر سے مار پڑ جانی تھی پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو جیسا کہ ابھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ ہماری اسیل مرگی اور ہمارا گبر یعنی کہ ہمارا نا اسیل مرگا نا یار آپس میں بہت زیادہ لڑتے ہیں تو یار آپ لوگوں میں سے جس جس بھائی کو بتا ہے کہ یار ہمارے یہ والے اسیل مرگی کی نسل کونسی ہے تو یار کومنٹس میں لازمی بتائے اور یار اس کو پکڑنے میں بھی نہ ڈار لگتا ہے کیونکہ یار یہ کارتا بہت زیادہ ہے اس وجہ سے ہم نہ اس کو پریشان کرتے ہیں کیونکہ یار ڈرتا بہت ہے جیسے اس کو پکڑنے لگونا یہ ہم سے نہ بھاگتا ہے اس وجہ سے ہم نہ زیادہ تر اس کو پکڑتا ہی نہیں ہے بس یہاں سے ایسے ہلے کے جا کے اس کو اپنے کیج کے اندر باند کر دیتے ہیں اور جیسی دروازہ کھولتے ہیں یار یہ خود با خود نہ باہر آ کے نہ دانا یار کیا ہو گیا یار تمہیں دوستو ہلکا سا کوئی بھی پرندہ وغیرہ گزرتا ہے یہ اس سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تو کوئی فیمیل ہی نہیں رہ سکتی اندر 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 چلو 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 اندر جاؤں اندر جاؤں اور مرگی کے ساتھ پھر لڑنا شروع ہو جائے نا جیسی میں چھوڑ کے جاؤں گا نا لڑنا پھر سٹارٹ کر دینا تم لڑ رہے ہیں چلیں دوستو ابھی جلدی سے اپنے بینٹمز کو کھول دیں اور سب سے پہلے تو یہ تو کال ہمارا بینٹم اس سے لڑ پڑا تھا کیونکہ آپ لوگوں کو بتا ہے اس کے ساتھ ہم دکس ہی صرف کھول سکتے ہیں تو تمہاری باری بعد میں آئے گی سب سے پہلے تم آؤ چلو چلو بھئی تم اپنا دانا کرو اور دوستو ان کے ساتھ ہم صرف اور صرف یہی والا پیر کھول سکتے ہیں تم یار ٹرائے کرو خود آنے کی ماشاءاللہ یار یہ بھی آ جاتی ہے خود ہی تم بھی آجو یار دوستو مرگا مارا تھوڑا سا ڈرتا ہے تم جا کے دانا کرو اور میں تمہارے مرگے کو لے گیاتا ہوں ادھر آو گئی چلو جا دوستو ان دونوں کا سلوک اور اتفاق بہت زیادہ اچھ ہے کیونکہ یار یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں ماشاءاللہ سے دوستو اس کو دیکھیں اس کے پر کٹے ہیں پتہ نہیں یار یہ باہر سے آگے اندر اپنے نا کیج میں کیسے بیٹھیں ہیں اس کے مارنے والے پلان لگ رہے ہیں چلو بھئی چلو تم یار اپنے انڈے کو نا انکیویٹ کرو اور دوستو جلدی سے نا سب کی انڈے وغیرہ چیک کر لیتے ہیں ان کا بھی نہیں آیا اور ان کا بھی نہیں آیا دوستو ابھی فیل حال ہمارے کسی بھی پیجن کا نا کہ پیجن کے پیر کا ایک نا دوستو نہیں آیا اور یار تم نے کب انڈے دینے ہیں ہر وڈیو میں میں تم سے پوچھتا ہوں دینے بھی ہیں کہ نہیں بتا دو یار جلدی دوستو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ یہ ہماری مرگی ہیں نا سردیوں میں انشاءاللہ یہ انڈے دیں گی بھئی آجو 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 چلو دوستو ابھی فیل حال اپنی ہم نے بطخوں کو کھول دیا فائنلی شام کا ٹائم بھی ہو چکا ہے اور دیکھیں ہمارے سارے پیجنز بینا بھی باہر ہی ہیں تو ہم نے اپنے سارے پیجنز کو تقریباً دو تین گھنٹوں سے کھولا ہوا ہے اور یہ باہر ہی نا پھیر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے میں نے ان کو تین سے چار مرتبہ نا دانا بھی نا ڈال دی ہے اور ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو اندر شفٹ کر دینا چاہیے کیونکہ شام کا ٹائم بھی ہونے لگا ہے اور جلدی سے ان کو اندر شفٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو تو بتائیں ہم نا ایسے نہیں کرتے اپنے سٹائل میں شفٹ کرتے ہیں اندر چلیں دوستو ہمارے نہ سارے پیجنز نہ بند ہو گئے ہیں اور یہ اتنا آسان ہی ہے پیچ میں محنت ہوتی ہے آپ لوگوں کے لئے تو ایک چھٹکی میں نہ سارے پیجنز اندر ہو جاتے ہیں لیکن ابھی فی الحال شام کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہمارے تقریباً نہ سارے پرندوں کو نہ دانا پانی ہو چکا ہے اور بس ہم نے ابھی فی الحال ڈکس کو اندر کرنا ہے اور ہماری ایک مرگیوں کا پیر ہے یہ والا اس کو اندر کرنے کے بعد ہمارے نہ سارے پرندوں کو نہ ماشاءاللہ سے دانا پانی ہو جائے گا دوستو شام کا ٹائم ہو چکا ہے اور الحمدللہ میں نے اپنے سارے پرندوں کو نہ نیچے دانا پانی دے دی ہے کھول کے اور شام کا ٹائم بھی ہو چکا ہے اور آج جلدی دانا پانی کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ آج سرپرائز آئے گا ٹین کے کا لیکن آج کسی وجہ سے نہ سرپرائز ہمارا نہ مس ہو گیا لیکن انشاءاللہ کل لازمی آئے گا ہمارا سرپرائز اور ویڈیو کو بھی نہ جلدی سے انڈ کر لیتے ہیں لیکن کل کی ویڈیو آپ لوگوں نے نہ یار مس نہیں کرنے کیونکہ بہت زیادہ پیارا سرپرائز آنے والا ہے تو دوستو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کل تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ